میرے پیارے عزیز دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے والا ہوں جس دعا کو اگر آپ ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو آپ ہر چیز سے حفاظت میں رہو گے یعنی کہ دنیا میں آپ کو جو چیز بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اس چیز سے آپ کی اس دعا کو پڑھنے کے بعد حفاظت ہو جائے گی آپ کے اوپر بری نظر دشمن یا آپ کے اوپر کوئی جادو کرانے کی کوشش کرے گا یا آپ کی کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو خطرہ ہو جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس ہر چیز سے آپ محفوظ رہیں گے اس ہر چیز سے آپ بچے رہیں گے آج میں آپ کو حفاظت کی سب سے طاقتبر اور سب سے شاندار دعا بتانے والا ہوں جس دعا کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں صبح میں گھر سے نکلنے کے پہلے یعنی کہ جب آپ صبح سو کر اٹھیں اس کے بعد اگر آپ اس دعا کو ایک بار پڑھ لیں تو آپ پورا دن ہر بری چیز سے حفاظت سے رہیں گے جادو ٹونا بری بلاؤں سے حفاظت میں رہیں گے دشمن آپ کا بال بھی باقا نہیں کر بائے گا اس دعا کو پڑھنے کے بعد یا بری نظر سے بھی آپ بچے رہو گے بہت سے لوگ کو کسی کی نظر لگ جاتی ہے بری نظر ہوتی ہیں تو اس سے بھی آپ بچے رہو گے اور اگر آپ کے کوئی بیماری ہوگی تو اس سے بھی آپ کو شفا ملے گی بہت پاورفل چیز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ حفاظت کی سب سے طاقتور دعا ہے کیونکہ دنیا میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے بہت سے ایسے دشمن ہوتے ہیں لوگوں کے جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں یہ برباد ہو جائے یہ ہلاک ہو جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کا کچھ بھی نہ کر پائے بال بھی باقا نہ کر پائے وہ خود دشمن برباد ہو جائے تو آپ اس دعا کو روزانہ صبح کو سو کر اٹھنے کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھ لیا کریں اور اگر گھر سے نہیں بھی نکلنے گھر میں ہی ہیں تب بھی آپ اس دعا کو پڑھ لیں پورا دن آپ جس بھی کام میں یا جس بھی مقصد کے لیے آپ نکلیں گے آپ کے وہ مقصد تو بنیں گے ہی بنیں گے اور آپ ہر بری چیز سے حفاظت سے رہو گے بہت پاورفل دعا ہے یہ حفاظت کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس دعا کو آپ کو ایک بار پڑھنا ہوگا اگر کوئی انسان پڑھ نہیں باتا تو اس کو کسی جیسے کی آپ کے گھر میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے لیے بھی پڑھوں میرے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو آپ ایک بار اس وضیفے ہو کریں اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کی اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے سینے پر بھی تین بار فوق ماریں اور آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر بھی جا کر آپ فونگ دیں وہ لوگ بھی ہر بری چیز سے پورا دن حفاظت سے رہیں گے اور آپ کو بھی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تو آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کون سا وضیفہ ہے جس کو آپ کو کرنا ہوگا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے طاقت بر ہے یہ بہت پاورفل چیز ہے اس کو بالکل بھی حلقے میں آپ کو نہیں لینا ہے یہ بہت کام آنے والی دعا ہے ہر کوئی اس کو جلدی بتاتا نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر یہ دیکھنے کو مل رہی ہے آپ بہت قسمت والے ہو دیکھیں اس کو آپ جب صبح کو سو کر اٹھیں گے صبح میں آپ کو اس وضیفہ کرنا ہوگا آپ جب صبح کو سو کر اٹھیں اس کے بعد آپ سب سے پہلے تین بار شروع میں درودے پاک پڑھ لیں درودے پاک آپ کے جو بھی آدھے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے کوئی بھی درودے پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر سب سے چھوٹی درودے پاک دکھائی جارہی ہے اس درودے پاک کو آپ تین بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو اس اللہ کے نام کو جو میں آپ کو یہاں پر ہندی میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں اس کو آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں لکھا یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو اس طرح سے اس نام کو آپ کو ستر بار پڑھنا ہے جب آپ اس نام کو ستر بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار درودے پاک پڑھ دینی ہے وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا ہے اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو اس وظیفہ کو کرنے میں اتنا کرنے کے بعد آپ کو اپنے سینے پر تین بار فوق مار لینی اچھے سے اور آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ چاہیں تو ان کے اوپر بھی جا کر فوق سکتے ہیں جن جن کے اوپر بھی اس کو پڑھنے کے بعد فوق کا جائے گا وہ انسان پورا دن ہر بوری چیز سے حفاظت میں رہے گا اس کو کوئی بھی جو بھی ایسی چیز ہوگی دنیا کی جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ ہر اس چیز سے بچا رہے گا بہت پاورفل دعا ہے اس کو آپ کو ایسا کوئی وہ نہیں ہے اس میں کہ آپ کو پاک سا حالت میں کرنا ہو آپ اگر ناپاکی میں ہیں تب بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے وقت آپ کسی سے بات چیز نہیں کریں خاموشی کے ساتھ آپ کو اس وظیفہ کو کرنا ہوگا ہر بوری چیز سے بچنے کی بہت پاورفل دعا ہے تو اگر آپ اس وظیفہ کو کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس پر یقین ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو آپ سب سے پہلے ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کم بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں آپ اس وظیفہ کو کریں آپ کو بہت فائدہ دے گی اس میں کامیابی ملے گی آپ جب اس کو پڑھیں گے تب آپ خود اس کی طاقت کو دیکھ لیں گے اس کی کوئی مدد نہیں ہے کہ آپ کو اس کو کتنے دن پڑھنا ہے اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں روز صبح کو اٹھیں اس کو پڑھیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی جگہ پر بیٹھ کر ہی آپ کو پڑھنا آپ اس کو چلتے پڑھتے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کام کو بھی کرتے رہیں اور آپ اس نام کو بھی پڑھتے رہے ہیں ستر بار ہی پڑھنا آپ کو پڑھنے میں پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے تو بہت پاورفل چیز میں نے آپ کو بتائی ہے آپ اس وظیفے کا استعمال اس وظیفے کو آپ ضرور کریں تو چلیئے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ